اپوزیشن کاز سوات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی راہمہ مولانا فضل رحمان روشباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز جلسے میں شرکت نہیں کریں گی جلسہ گاہ کو مقلیف سیاس جماعتوں کے جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ایک طرف جلسہ کی تیاریاں تو دوسری طرف موج مس لیاں اپوزیشن راہنمہ سوات کے بوسم سے اندوز ہونے لگیں مارکن جلسہ گاہ کی طرف روانت ہواں تو راہنمہوں نے لفٹ لائن کے مزے لیے مریم وارنگ زیب کی فالم جببہ میں لفٹ لائن میں سہر حکومت کی سیاسی موت کری چھوٹے ویانات سے یہ نہیں بچ سکتے مریم وارنگ زیب کی حکومت بر لفظی کو لابار کہتی ہیں پی ٹی ایم کی خوف سے حکومتی ترجمانوں کی ٹانکیں کانک رہی ہیں سیاسی وفاداریاں بدلنے والے جھوٹ کر آگلاب رہے ہیں حکومت تین سال میں کوئی پروکرام نہیں دے سکی اپوزیشن سے پلین مانگ رہی ہیں شہباز گل کی مریم وارنگ زیب پر قڑی تنقید کہتے ہیں کہ سیاسی ساکھ کی باتیں نا اہل لیگی درباریوں کو سوٹ نہیں کرتی مولانا سے لی کر زرداری کے پاؤں پڑھنے اور بلاول کے دھدکارنے تک نا اہل عزت نے اعلان کر چکے پرپچن بچاؤ مومنٹ کی نا اہل باقیات سوات میں سیاسی ناٹک کرنے چلے آئے فواز چوہتری نے اپوزیشن کے سوال چلسے کو ڈراما قرار دے دیا کہا ڈرامے کے تمام کردار ہی پیٹ چکے ہیں سیاسی وارہ کرتوں کا کوئی نظریہ ہے نہ ہی منزل بچ کی روحوں کی طرح کبھی ایک تو کبھی دوسری ڈگر پہل رہی ہیں عمران خان پر تنقید کافی نہیں اپنا پروگرام دیں جالی راج گماری کے اشاروں پر اچھل کود کنیزوں کی نوکری کا حصہ ہے کنیز دوم کا جھوٹا واپیلہ اپنا قد بڑھانے کی ایک ناکام کوشش ہے بردور ساشی قوان کے اپوزیشن کے بیانات پر لفظی جوابی فائے کہا عوام نے تحریک انصاف کو کرپٹ ناصر کو جڑ سے اکھارنے کا منڈیٹ دیا حکومت بد انوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے جماعت اسلامی کا ملک بھر میں یوم احتجاج مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف تحریک کا آگاد اسلام آباد سے ہو چکا ملک بھر کے تمام شہروں میں جماعت اسلامی کے ذریعے تمام احتجاجی مظاہریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد کی ٹوپورس نا اہل حکومت کے لیے وینٹولیٹر کا کام کر رہی ہے مہنگائی بھی روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں سے مسکراہت کو سو دور چلی گئی حکومت نے بے خبری کی چادر اوڑ رکھی ہے ملک در ٹیش چیلنجز بھڑتے جا رہے ہیں سیاتی پارلیمانی اور آئینی بہران جدت اختیار کر رہا ہے شفاب و غیر جانب دارانہ انتخابات ہی بہرانوں کا حل ہے بلوچستان حکومت ناراض ارکان اسمبلی کو منانے میں کامیاب متعاربہ منظور کر لیا سترہ ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر واپس لے لی گئی دھڑنا خط کر دیا گیا دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ پانی کا مجموع بہاؤں دو لاکھ چوراسی ہزار کیو سے دریائے سن میں تربیلہ کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ اکاون ہزار کیو سے دریائے جیہلوف میں منگلہ کے مقام پر پانی کی آمد چوالیس ہزار اخراج تیس ہزار کیو سے دریائے جناب میں مرحالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤں تریپن ہزار کیو سے پاکستان میں کرونا چوبیس کھنٹوں میں مزید انتیس انسانی زندگیاں نکل گیا اموات بائیس ہزار چار سو آٹھ ہو گئیں مزید ایک ہزار دو سو اٹھائیس افراد میں وائرس کی تشخیص نو لاکھ پاسٹھ ہزار تیس سو تیرہ افراد کرونا میں مبتلا نو لاکھ سات ہزار دو سو چراستی سے ہیتیا جبکہ بتیس ہزار چھہ سو اکیس مریض سے ریلاج دنیا بھر میں کرونا سے چالیس لاکھ حلاکتیں اٹھارہ کروڑ تنتالیس لاکھ مریض سولہ کروڑ ستاسی لاکھ مریض سے ہجاب امریکہ میں شہ لکھ انکیس ہزار دو سو پیچپن پراسیل میں پانچ لاکھ تیس ہزار ساتسو بھارت میں شار لاکھ دو ہزار نیکسیگو میں دو لاکھ تیس ہزار چھہ سو روس میں ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو باسٹ پرانس میں ایک لاکھ گیارہ ہزار اکسوباون بریتانیہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دوسو سال اور سعودی عرب میں سات ہزار اٹھ سو تریسیٹھ اموان بیرون میں ممالک فسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اپریشن کاکت سے آگاست پی ٹی آئی ایٹھارہ خصوصی پروازے چلائے کا غلام سرور خان کہتے ہیں فلائٹ اپریشن کے ذریعے مخلی ممالک پہ فسے پاکستانیوں کی واپسی ممکن ہوگی اور بوکنگ کرنے والی ائرلائنس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ملک لوٹنے والوں کی سیاست ختم لوٹ مار کلچر دفن مندی سیاست اب مسترد ہو چکی وزیراعلا عثمان بوزار کی اپوزیشن پر قریتن کی کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی خیادت میں نئے جذبے اور نئے عظم کے ساتھ نئے پاکستان کی منزل کے جانے بھڑ رہے ہیں نواب آف جونہ گھر نواب محمد شانکیر خان جی کہتے ہیں بھارت کو جونہ گھر اور کشمیر کا قبضہ چھوڑنا ہوگا وقت آ گیا ہے کہ قوام مزہدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرایا جائے انسانی حقوقی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر دنیا کے ہر فورم پر اٹھایا اور فلپائن میں فوجی تیارہ گر کر تباہ سی وان تھرٹی تیار میں پچیاسی افراد سوار تھے چوہلس کو بچا گیا گیا حاصل فلپائن کے جنودی لاحقے میں پیش آیا میں ہوں جواد باگر ہیڈلائنز آپ نچانی اور اب خبروں کی تفصیلات اپوزیشن کا آج جواد نے عوامی طاقت کا مظاہرہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی راہما مولانا پلتو رحمان اور شہباز شریف جلسے سے خیداب کریں گے مریم نواز جلسہ میں شرکت نہیں کریں گی جلسہ گاہ کو مختلف سیاسی جماعتوں کی جھنٹیوں سے سجا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جلسہ گاہ کو سجا دیا گیا ہے یہ مناظر آپ جلسہ گاہ کی دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا آج جواد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی راہما مولانا پلتو رحمان اور شہباز شریف جلسہ سے خیداب کریں گے مریم نواز جلسے میں شرکت نہیں کریں گی جلسہ گاہ کو مختلف سیاسی جماعتوں کی جھنٹیوں سے سجا دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اپوزیشن کا آج جواد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی راہما مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف جلسہ سے خیداب کریں گے مریم نواز جلسے میں شرکت نہیں کریں گی ناصرین سوات میں ایک طرف جلسے کی تیاریاں تو دوسری طرف سیاسی جماعت کے راہما سوات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہیں کارکن جلسہ گاہ کی طرف روا دوا تو راہما لیفٹ لائن کے مزلے رہی ہیں مریم اورنگزیب کی مالن جببہ میں لیفٹ لائن پر سیر مریم اورنگزیب لیفٹ لائن پر بیٹھ کر سیر کرنے لگیں سوات کے موسم کو انجوائی کرنے لگیں سوات میں ایک طرف جلسے کی تیاریاں اروج پر تو دوسری جانت سیاسی جماعت کے راہما سوات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کارکن جلسہ گاہ کی طرف روا دوا تو راہما لیفٹ لائن کے مزلے رہے ہیں مریم اورنگزیب کی مالن جببہ میں لیفٹ لائن میں سیر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کی سیاسی موت قریب ہے جھوٹے بیانات سے یہ نہیں بچ سکتے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی ایم کے خوف سے حکومت اور ان کے ترجمانوں کی ٹانگیں کام رہی ہیں ہر دور میں سیاسی وفاداریاں بدلنے والے جھوٹ کا راگ علاپ رہے ہیں حکومت تین ساتھ میں کوئی پروگیم نہیں دے سکی اپوزیشن سے بین مانگ رہی ہے حکومت کو قڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ تمام لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں ترجمان مسلم لیگ نور مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کی سیاسی موت قریب ہے جھوٹے بیانات سے یہ نہیں بچ سکتے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا پی ٹی ایم کے خوف سے حکومت اور ان کے ترجمانوں کی ٹانگیں کام رہی ہیں ہر دور میں سیاسی وفاداریاں بدلنے والے جھوٹ کا راگ علاپ رہی ہیں حکومت تین ساتھ میں کوئی پروگرام نہیں دے سکی اپوزیشن سے پلان مانگ رہے ہیں تودر شہباز گل کی مریم اورنگزیب پر کڑی تنقید کہتے ہیں سیاسی ساکھ کی باتیں نااہل لیگی درباریوں کو سوٹ نہیں کرتی مولانا سے لے کر زرداری کے پاؤں پڑھنے اور بلاور کے دھتکارنے تک نااہل عزت نے لام کر چکے کرپشن بچاؤں مومنٹ کی نااہل باقیات سوات میں سیاسی ناٹک کرنے چلے ہیں شہباز گل کی مریم اورنگزیب پر کڑی تنقید کہتے ہیں کہ سیاسی ساکھ کی باتیں نااہل لیگی درباریوں کو سوٹ نہیں کرتی مولانا سے لے کر زرداری کے پاؤں پڑھنے اور بلاور کے دھتکارنے تک ناہل عزت ناہل کر چکے کرپشن بچاؤں مومنٹ کی ناہل باقیات سوات میں سیاسی ناٹک کرنے چلے ہیں یہ ہر میدان میں فیل ہوں گے وزیر آزم عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اعتصاب کا عمل جاری رہے گا اس میں کسی بھی قسم تو کسی کو برطری نہیں دی جائے گی